بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فداجی کے یوٹیوب چینل دوستو اس چینل پر تمام قسم کے ایکزیمز کے مطلق ایم سیکلز کی سیریز بنائی گے جس میں روزانہ بیس ایم سیکلز شیئر کیا جائیں گے تو اس کی آج یہ پانچویں ویڈیو ہے تو چلتے ہیں آج کی باقیدہ ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس کے علاوہ باقی ویڈیوز اگر دیکھنی ہے تو آپ جو ہے پلے لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دسکرپشن میں لنک دیئے گے وہاں سے آپ باقی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ قیسٹن جو امین الامات کسے کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمانہ گنی یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا درست جواب ہے حضرت عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم دا بیٹر انویچ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹسپیٹیڈ فاردہ فرس ٹائم کونسا غزہ جتنی حضرت خالد بن ولید نے پہلی بار شرکت کیسی ہے غزوہ موتا خیبر خندر یا بدر تو اس کا درست جواب ہے غزوہ موتا نیم دا فرس مسلم امان چلٹرن بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام کیوں نے قبول کرتا ہے حضرت زید بن ثابت حضرت علی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نیم دا فرسٹ فیمیل مسلم عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کنوں نے کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب آہ ان میں سے کوئی نہیں جس کا درست جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کنوں نے قبول کیا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان ان میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مردوں میں سے نیم دا فرسٹ پرسن who declared his conversation to Islam empathically تو حضرت حمزہ، حضرت عمر، حضرت علی یا حضرت عبو بکر صدیق اس کا دوست چواب ہے حضرت حمزہ what is the primary emphasis of the Quran upon Quran کا بنیادی زور کس چیز پہ دیا گیا ہے the prophethood of prophet the doctrine of توحید یا the hereafter light یا ان میں سے کوئی جو اس کا درست جو جواب ہے the doctrine of توحید یعنی عقیدہ توحید پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے which of the following the Quran considered as an unparalleled sign نا قابلی معافی جرم گناہ کس کو قرار دیا ہے اسلام میں وہ ہے شرک ہے لائی ہے یا منافقت ہے یا ان میں سے کوئی تو اس کا درست جواب جو ہے وہ شرک ہے شرک کو اسلام میں نا قابلی معافی گناہ کہا گیا ہے which is the greatest of all sins according to the holy problem نا قابلی معافی گناہ نا قابلی معافی گناہ انہوں نے کون سے گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا شرک کو جھوٹ کو منافقت کو یا ان میں سے کوئی تو اس کا بھی درست جواب ہے شرک ہی ہے next question ہے آج کا which is the most important belief in islam after toheed توہید کے بعد سب سے زیادہ اسلام نے کس چیز پر زور دیا یا دوسرا جو ہے اہم کون سا ہے believe in angels believe in the holy problem believe in آخرت یا ان میں سے کوئی تو اس کا درست جواب ہے believe in the holy problem توہید کے بعد دوسرا نمبر جو ہے نیو سلم کی جسالت کا ہے who as the first female شہید of islam اسلام کی پہلی شہید کونسی حضرت نفیسہ حضرت سمیہ رضی اللہ حضرت امی ایمن رضی اللہ تو اس کا درست جواب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ پہلی جو شہید مسلم خاتموں تھی what is the literal meaning of نبی نبی کی literal meaning person who behaves nicely a person who acts according to شریعت a person who conveys the message of Allah تو درست جواب ہے a person who conveys the message of Allah is called the نبی next question ہے name the first written constitution of the word دنیا کا پہلے written constitution کون تھا treaty of حضیبیہ میتھاک مدینہ اس کے بعد خطبہ ہجت الویدہ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے میتھاک مدینہ when zakaat became first zakaat کون سے ہجری میں first second third یا fourth میں تو اس کا درست جواب ہے second ہجری what is the literal meaning of islam islam کے literal meaning کہہ ہے to bow down the neck to have safety to obey all of above تو اس کا جو درست جواب ہے all of above یہ سارے اس میں شامل ہے islam کے literal meaning میں next question ہے how many fundamental pillars arkane islam of there arkane islam کتنے ہیں 5 ہیں 6 ہیں 7 یا 8 اس کا درست جواب ہے جو arkane islam ہے وہ 5 ہیں next question ہے کلمہ کلمہ تیبہ سلاة زکاة حج and سوم are the fundamental of islam تو islam کے fundamental یہ کہہ ہے تو یہ islam کے fundamental pillars ہیں faith pillars encourage یا ان میں سے کوئی تو اس کا درست جواب ہے یہ 5 fundamental pillars ہیں 19 ہے question name the pillars of islam in proper order proper order کے ساتھ یہ آپ کے سامنے دیئے گے تو اس میں سے جو درست ہے وہ یہ ہے اس میں سب سے پہلے توحید پھر صلاة پھر زکاة پھر سوم اور پھر حج ہے آج last time see the name the mosque which was famous for change of qibla 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 کے تبدیل ہونے کے لئے مشہور جو مسجد qibla 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 آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند تو like کیجئے next ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ